اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس اس کے لئے میں ہوں مظرکوال دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک موٹر کے لیے ریگولیٹر بنائیں گے ڈیمبر بنائیں گے موٹر کی سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے کے ایسا سرکٹ بنائیں گے جو کہ پروفیشنلی آپ اس کو یوز کر پائیں گے وہ صرف ایک پروجیکٹ کی عطق نہیں ہوگا اس کو آپ پروفیشنلی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ بزنس پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ خود بنا کے اپنی کسی بھی موٹر کسی بھی کولنگ فین یا پھر دوسرے ڈی سی پنکھے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایسی ڈیمبر تو عام اویلبل ہوتے ہیں لیکن آج جو ہے ہم ڈی سی ڈیمبر بنائیں گے ڈی سی موٹر سپیڈ کنٹرولر بنائیں گے زبردست قسم کا یہ سرکٹ ہوگا بلکل بھی ہیٹ نہیں ہوگا جتنی دیر مرضی اس کو چلائیں اور حسب روایت انشاءاللہ اس کو بنانے کے لیے میں آپ کو تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز رسکرائب کروں گا اس کا ڈائیگرام بھی میں آپ کو دوں گا سرکٹ کا مکمل ڈائیگرام بہت ہی ایزی وی اے میں جو بنایا ہوگا آپ کو سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا اور انشاءاللہ سرکٹ کو بنانے کا وہ طریقہ میں آپ سے شیئر کروں گا میں آپ کو اس طریقے سے سرکٹ بنا کے دکھاؤں گا جس طرح سے کوئی اناڑی بندہ بھی ایزیلی اس کو بنا سکتا ہے اور دوسری یہ ہے کہ آپ کے جو کمنٹس ہیں اس میں ایک چیز کا خیال رکھا کیجئے کہ جو چیز میں نے ویڈیو میں بتا دی ہے اس کو بار بار ریپیٹ کرنے سے ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو چیز میں ویڈیو میں بتانا بھول گیا یا پھر مس ہو گئی رہ گئی ہے اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے لیے میں حاضر ہوں تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور اس سے پہلے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو آئید آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بھی ملتے رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ایک زبردست قسم کا سرکٹ فینز آپ دیکھ رہے ہیں یہ چند ایک کمپننٹس پر مشتمل سرکٹ ہے بہت اچھے سے کام کرے گا ان تمام کمپننٹس کی ڈیٹیل میں آپ کو ساتھ ہی بتاتا جاؤں گا اپنے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ جا مس نہیں کرنا تاکہ آپ کو تمام چیزوں کی سمجھ آ سکے اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایک ٹائمر آئی سی این ای پانچ سو پچپن جو آٹھ پن کا ایک آئی سی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو پین آوٹس بھی دکھا رہا ہوں کہ اس کی پینز جو ہیں وہ پہلی گونسی ہے اور آٹھویں گونسی ہے پانچویں یا چھٹی گونسی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس آئی سی کو ہم نے گیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کی پن نمبر چھے کو پن نمبر دو کے ساتھ ملا کہ اس کو شارٹ کر دینا ہے اور اس وائر کا جو دوسرا سیرہ ہے وہ ہم نے آئی سی کے پن نمبر دو کے ساتھ جہاں پہ ملا دیا ہے اس کے بعد ہم نے لینا ہے ایک موسفیٹ پی چالیس این ایف زیرو تھری ایل تو یہ این چینل کا ایک موسفیٹ ہے اس کے تین پنز ہیں وان ٹو تھری جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ رین سورس اس کی جو پین آوٹس ہیں تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آئی سی کی پن نمبر ون کے ساتھ ایک جمپر لگانا ہے ایک وائر لگانی ہے اور اس کو ہم نے موسفیٹ کے پن نمبر تین یعنی کہ اس کے سورس کے ساتھ ملا دینا ہے ٹھیک ہے یہی اس کی نیگٹیو ہوگی ایک اور جمپر ہم لیں گے اس کو ہم نے لگانا ہے آئی سی کے پن نمبر تین کے ساتھ اور اس کی دوسری سائیڈ عمل لگانا دینی ہے موسفیٹ کے پن نمبر ون کے ساتھ جو کہ اس کا گیٹ ہے اور ایک ریجسٹر ون کلو اوم کی ہم یہاں پہ لیں گے اس ریجسٹر کو ہم نے لگانا ہے آئی سی کی پن نمبر چار کے ساتھ یہیں پہ ہم نے اس کو پاسٹیو انپٹ بھی دینا ہے اور اس ریجسٹر کا جو دوسرا سیرہ ہے وہ ہم نے ایک پوٹینشو میٹر پچاس کلوم کے لینی ہے ویری ایور ریجسٹر یہ ہے والیم جو ہے اس کی پہلی سائیڈ پہ ہم نے لگا دینی ہے ریجسٹر ون کلوم کا دوسرا سیرہ ٹھیک ہو گیا جی اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے ون این اکتالیس اٹتالیس کا ڈائیورڈ یہ زینہ ڈائیورڈ نہیں ہے یہ ایک کامل ڈائیورڈ ہے عام اس وقت ہونے والا جو ہے تھوڑے گرنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو یہ وہ والا ڈائیورڈ ہے اس کے آپ ایک سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ بلیک پٹی ہے یہ بلیک پٹی والی سائیڈ اس کی جو ہوتی ہے یہ اس کی کیتھوڈ ہوتی ہے اور جو ریڈ سائیڈ ہے سیمپل سائیڈ ہے صاف سائیڈ ہے جو پٹی والی جو سائیڈ ہے وہ ہم نے لگانی ہے ایک سائیڈ پہ ریزیسٹر کے ساتھ ون کلوم کی ایک اور ریزیسٹر لیں گے اس کو ہم نے لگانا ہے پوٹینشو میٹر کی تیسری پن کے ساتھ اور اس کا جو دوسرا سیرہ ہے اس کو ہم اس ڈائیورڈ کے ساتھ ملا دیں گے ڈائیورڈ کا جو ہے کیتھوڑ اور ون کلوم کی ریزیسٹر کے تھرو یہ لگے گا اس پوٹینشو میٹر کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اتنا سا سرکٹ آپ دیکھ لیں کہ اس کو کس طرح سے لگا دیئے ہیں یہ تمام کمپننٹس اس کے بعد ہم نے باقی کمپننٹس لگانے ہیں تو آپ نے ذرا گھور سے دیکھنا ہے ڈائیوڈ کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ملٹی میٹر لگائیں تو جہاں پہ ملٹی میٹر چل رہا ہے جس سائیڈ پہ یہ پاسٹیو اس کی پراب آ رہی ہے یہ اس کا اینوڈ ہے اور دوسرا کیتھوڑ ہے اگر اس کے اوپر وہ ویلیو مٹ جائے تو آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ایک اور ڈائیوڈ جو ہے یہ دونوں آپوزٹ کر لینا ہے یعنی کہ پہلے کا ہم نے کیتھوڑ اس طرف کیا تھا اینوڈ اس طرف کیا تھا دوسرے کا کیتھوڑ ہم نے اس آئی سی کی پن نمبر ٹو کے ساتھ لگانا اور اس کا دوسرا سیرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ لگانا ہے پٹینشومیٹر کے سینٹر والے پوائنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے آئی سی کی پن نمبر ٹو جو ہے اس کے اوپر لگانا ہے ایک جمپر نیکٹیو انپوٹ کرنٹ کے لیے تو یہی موسفیٹ کے اوپر بھی جا رہی ہے پن ہمیں اس موسفیٹ کا تیسری پن ہے یہ اب یہ کپیسٹر لینا ہے سو مائکرو فیرڈ کا ہنڈرڈ مائکرو فیرڈ یا پچیس فولڈ میں لے گئے یہ میں سولہ بولٹ کا لگا رہا ہوں لیکن آپ نے یہاں پہ پچیس فولڈ کا ہی لگانا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے آئی سی کی پن نمبر آٹھ کے اوپر پیسٹر کی پاسٹیو لگا دینے اور نیکٹیو لگا دینے ہم نے نیکٹیو انپوٹ والی اس جمپر کے اوپر جو کہ گراؤنڈ ہے ایک لیڈی کے ساتھ ون کلو ہم کی ریجسٹر لگائیں گے اور ریجسٹر کا پاسٹیو سائٹ پہ ہم نے جو لیڈی کی پاسٹیو سائٹ پہ ریجسٹر لگائی ہے اس کو ہم لگائیں کہ آئیسی کی پن نمبر چار کے اوپر پازیٹیو کرنٹ دینے کے لیے اور اس LED کی جو نیگٹیو سائیڈ اس کو ہم نے لگا رہا ہے نیگٹیو کے اوپر یعنی کہ اس گراؤنڈ سائیڈ کے اوپر جہاں سے ہم نے انپوٹ کرنٹی سرکٹ کو دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس LED کو بھی یہاں پہ کنیکٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ سرکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے اتنا ہم نے جو بنا لیا اس کو گھر سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس کے کنیکشنز جو اب تک ہم نے کی ہیں وہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ پازیٹیو انپوٹ وائر جو ہے وہ آئیسی کی پن نمبر چار کے اوپر دینی ہے یہی سے ہم نے آؤٹوٹ بھی لینی ہے یعنی کہ یہ آپ کی پازیٹیو کامن ہوگی انپوٹ اور آؤٹوٹ دونوں کے لیے اس کے بعد آپ کی جو انپوٹ نیگٹیو ہوگی وہ آپ نے لگا دینی ہے اس نیکٹیو پن کے ساتھ جو کہ ہم نے آئیسی کی پن نمبر1 کے ساتھ اور موسفیٹ کے پن نمبر3 کے ساتھ لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے لگا دینی ہے اور اس کے بعد آؤٹوٹ کے لیے جو پنکھے کی طرف نیکٹیو جائے گی وہ آپ نے اس موسفیٹ کے سینٹر والی پوائنٹ سے لینی ہے یعنی کہ اس کے ڈرین کے اوپر یہ آگی نیکٹیو آپ کی جو پنکھے کی طرف جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ نے لگانی ہے ایک پاسٹیو وائر کا ٹکڑا جو کہ آپ کے پنکے کی طرف جائے گا وہ آپ نے لگانا ہے پہلے والی انپوٹ والی پاسٹیو سائیڈ یعنی کہ آئی سی کے پن نمبر چار کے اوپر تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ کامن ہے اس کے بعد آپ نے ایک ڈائیوڈ لگانا ہے ون این فور زیرو زیرو سیون کا اس کو آپ نے آؤٹ پوٹ یعنی پنکے کی اوپر لگانا ہے اس کا آنوڈ آئے گا موسفری کی طرف اور کیتھوڈ آئے گا اس کا پاسٹیو جو ہے اس کی طرف کیتھوڈ اس کا پاسٹیو بھی طرف ہوگا آنوڈ اس کا نیکٹیو طرف ہوگا تو یہ ریورس پروڈیٹی میں آپ کے سرکٹ کو پروٹیکشن کے لیے جہاں پہ استعمال کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے یہ آؤٹ پوٹ کے اوپر یہ الیکٹیفائر لگایا ہویا ہے ڈائیوڈ اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے کہ آئی سی کی پن نمبر جو ہے سات تو اس سات پن نمبر کے اوپر ایک وائر کا چھوٹا سا ٹکڑا لگا لینا یہ سات نمبر پن جو ہے ابھی تک خالی تھی تو اس وائر کے ٹکڑے کو بیک سائٹ سے ہم لگا دیں گے اس پوٹینشو میٹر جو والیم ہے اس کی بیک سائٹ پہ سینٹر والی پوائنٹ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ غور سے اس کو دیکھ بھی لیجئے گا میں نے سرکٹ کو یہاں پہ الٹا کیا ہوا ہے تو یہ اس پوٹینشو میٹر کے سینٹر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جا رہا ہے آئی سی کے پن نمبر سات کے اوپر آئی سی الٹا ہے تو آپ کو پن نمبر دو لگ رہی ہوگی لگنی جو سات ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے ایک سو تین کا ایک کپیسٹر لگانا یہ نان پلر کپیسٹر ہوتا ہے تو اس کے ویلیو بنتی ہے پوائنٹ زیرو ون مایکرو فیرڈ ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے آئی سی کے پن نمبر پانچ کے اوپر لگانا ہے دوسری سائیڈ ہم نے اس کی نیگٹیو کے ساتھ لگا دینا ہے گراونڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ایک سو تین کوڑ کا کپیسٹر بھی ہم نے لگا دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کہہ کہنا ایک اور کپیسٹر چار سو تیتر اس کا کوڑ ہے تو اس کے ویلیو بنتی ہے پوائنٹ زیرو فور سیون مایکرو فیرڈ تو اس کپیسٹر کو ہم نے آئی سی کے پن نمبر ون اور ٹو کے اوپر لگا دینا ہے تو آہ وہ لگا دیا ہم نے اس کے بعد ہم نے آئی سی کے پن نمبر آہ جو آٹھ ہے اس کو آئی سی کے پن نمبر چار کے ساتھ ملا دینا یعنی کہ یہ ڈائریکٹ جو انپوٹ کرنٹ ہے وہ آئی سی کی پن نمبر آٹھ کے اوپر جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک جمپر سے ہم نے آٹھ اور آئی سی کی پن نمبر چار کو بھی شاٹ کر دیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سرکٹ جو ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اس کو سب سے پہلے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ایک ڈریل موٹر کے ساتھ لگا کے اور اس کے بعد ہم اس کو پنکھے کے اوپر لگا کے بھی ٹیسٹ کریں گے یہ ایک پروفیشنل سرکٹ ہے آپ کو کسی قسم کی بھی ٹینشل لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ گرم ہو جائے گا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کو آپ جتنی دیر مرضی چلائیں تو انپوٹ کی جو آوٹپوٹ کی سرکٹ کی وائرز ہیں وہ ہم نے ڈریل کے ساتھ لگا دی ہیں نیکٹیو اور پاسٹیو دیکھ کے اس کے بعد ہم اس کو انپوٹ دیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس سپلائی ہے ڈی سی بارہ وولٹ کی اس کی ہم نیکٹیو کے ساتھ نیکٹیو سرکٹ کی لگا دیں گے اور سرکٹ کی پاسٹیو کے ساتھ سپلائی کی پاسٹیو وائر لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اس موٹر کو چلانا ہے تو اس کے ساتھ آپ جتنی سپیڈ کے ساتھ چاہیں اور جسٹ کر کے اس کو چلا سکتے ہیں اس کے سپیڈ کو جتنا مرضی آپ ویری کر رہے ہیں سپیڈ ہائے رکھنا چاہیں سپیڈ لو رکھنا چاہیں اس کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ ہم جتنی سپیڈ اس کو دیں گے ویریبل کو جتنا گھمائیں گے پوٹنشیو میٹر کو اتنی سپیڈ میں یہ موٹر چلے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی سپیڈ کے ساتھ ہم اس کو چلا رہے ہیں اتنی سپیڈ کے ساتھ یہ جو ہے چل رہی ہے جتنی سلو سپیڈ چاہیں گے سپیڈ میں اس لکھا دی چل قریب سے یاد کو دکھا دیتا پھر انگلی رکھی ہے جہاں میں جو ہم74 میں نے دوسری آگ سے بٹن کو پریس کیا ہوا ہے بلکل سپیڈ کے ساتھ بھی آپ possim سو جنو سپیڈ کے ساتھ چلا کردیا ہے اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر یہاں پر جو me semester bermotor سپیڈ ہائی کے ساتھ چاہ کر یا اب اس کو سلو کر دیا ہے تو سلو کے ساتھ یہ بالکل ٹھیک چلتی رہے گی اب اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ پنکھے کے اوپر بھی ٹیسٹ کر کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو فرنس یہاں پہ ضروری چیز میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ نے اس کے اوپر ایک سو تین اور چار سو تیتر کا پی ایف جو میں نے لگایا ہیں کپیسٹرز لگایا ہیں نان پیلڈ کپیسٹرز جائیں پوائنٹ زیرو ون مائکرو فیررٹ پوائنٹ زیرو فور سیون مائکرو فورڈ فیررٹ کا جو کپیسٹرز ہیں وہ آپ نے اس کے اوپر ضرور لگانے ہیں تو یہی ٹیپس ہوتی ہیں یہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بتانا ضروری ہوتی ہیں اگر یہ آپ نے کپیسٹرز نہ لگائے تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ سرکٹ آپ کا کام نہیں کرے گا چار سو تیتر کا کپیسٹر آپ اتار دیں گے سرکٹ کام نہیں کرے گا اور اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹائمر آئی سی جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اس کا کمپلیٹ ڈائیگرام میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے وہاں سے آپ ایس بی فارمیٹ میں ڈائیگرام اس کا ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں بار بار ڈائیگرام کا پوچھتے ہیں تو آپ نے ڈسکرپشن میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے ڈائیگرام جو ہے اس کا وہ لے لینا ہے جہاں آپ اس کو کولنگ فین کے ساتھ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر لگا رہا ہوں تو جتنی سپیڈ کے ساتھ آپ چاہیں اس کو لگا سکتے ہیں اب دیکھیں جتنی اس کی انکریز سپیڈ کرتے جائیں گے آپ فین کے بلیٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سپیڈ کے ساتھ چل رہے ہیں اب اس کی بلکل سلو سپیڈ میں نے کر دیا ہے اس سلو سپیڈ کے ساتھ بھی آپ جتنی دیر چاہیں اس کرنٹ کو آپ کا یہ سرکٹ جو ہے وہ مینیز کر کے رکھے گا روک کے رکھے گا تو آپ کا پنکہ جو ہے بلکل ٹھیک چلتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا دوستو ہماری آج کی ویڈیو آئی ہو کہ آپ کو یہ سرکر پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر سے کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی اور ٹیکنیکل ویڈیو کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھے گا مزار اقبال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ